اور موضوع کے حوالے سے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو اصول فقہ اور اشتہات بڑا اہم موضوع ہے آج کے حوالے سے جیسے جیسے ہم چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم نے کہا کچھ ایسے مسائل جن پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے ابھی حالی میں علامہ صاحب سے ایک سوال کی ادامین شہیدی صاحب سے کہ یہ جو فتوہ ہے یہ کس کو حق ہے کہ وہ فتوہ جاری کریں تو ان کی طرف سے یہ جواب تھا کہ جی ہم میں ایسا نہیں ہوتا کوئی ایک یا دو ہوتے ہیں جو فتوہ جاری کرتے ہیں اور ہم سب فالو کرتے ہیں تو یہ اس پہ پھر ہم سوچتے رہے کہ کس طرح سے اس بات کو سامنے لائے جائے قوانین کے حوالے سے بات کی جائے کہ قوانین میں چونکہ تھوڑی سی رد و بدل ہوتی رہتی ہے چونکہ اگر دیکھا جائے حقیقتا تو اگر ایک ایسی بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا وہ قرآن کی روشنی میں جو بھی فیصلہ ہے وہ تو تیش شدہ ہے کہ اس کو ہمیں فالو کرنے ہی کرنا ہے اگر کوئی ایسی بات جو کہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے تو اس کے لئے احادیث موجود ہیں احادیث میں بھی خدا نخص تھا اگر اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے جرگہ بھی کہہ سکتے ہیں اس چیز کو اجما یا جرگہ کی صورت میں پھر جو فیصلہ گیا جاتا ہے یا جو پھر ہم اگر اس کو ایسے کہیں کہ اگر استغاثہ اور وکیلے صفائی موجود ہوں تو عدالت میں بھی اس چیز پر جایا جا سکتا ہے سو اس طرح کی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں نوملی ایسا ہو نہیں سکتا کہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو لیکن ہم ایک آؤٹ آف کانٹیسٹ جا کے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں حضرت تو کس حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو اسلامی قوانین ہے علامہ صاحب کب ان کا آغاز ہوا نیس قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی موجودگی میں اجتہاد و قیاس کی کیوں کر ضرورت ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا آپ کا موضوع بڑا ٹیکنیکل اور علمی ہے جی تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن ہم نے کہا ٹیکنیکل ہے لوگوں کی فکری سطح کو برم کرنے کے لیے ایسے موضوعات پر بھی بات ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے کا سمجھنے کا موقع ملے اچھا ہے پڑے لکھیں لوگوں کیلئے زیادہ ایک ہلکہ سا وہ کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا رکھیں کہ جو کھر پہ بیٹھے بھی میری بہنے اور بھائی ہیں ان کو سمجھ آتا دیکھیں دو چیزوں کو واضح ہونا چاہیے ایک ہے نس نس ہم کس کو کہتے ہیں قرآن کریم کو قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے من جانب اللہ ہے اب قرآن میں جو بھی حکم آیا اس سے آپ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھ آٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل واضح ہے کلیئر کٹ قرآن کریم کے بعد نبی کریم کا فرمان ہے نبی کریم کا فرمان بھی اسی نس کے زمن میں ہے ٹھیک ہے جب نبی کریم نے فرما دیا ایسا ہے ایسا نہیں ہے وہاں پر بھی لائن بند ہو گئی آپ کی ریڈ لائن آگئی ٹھیک ہے اب اس سے آگے آیا کوئی ایسی چیز کوئی ایسا حکم جو قرآن اور حدیث میں اس کا کلی حکم تو آیا ہے لیکن اس کو سمجھنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے کیا یہ چیز اس کلی حکم میں شامل ہے یا نہیں ہے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اب یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہر جانور حلال ہے قرآن میں تو نہیں آیا کیا ہر جانور حرام ہے قرآن میں تو نہیں آیا حدیث میں بھی تمام حرام جانوروں کی ڈیٹیل تو نہیں آئی تمام حلال جانوروں کی ڈیٹیل تو نہیں آئی کچھ کی ڈیٹیل آئی ہے کچھ نہیں آئی اب یہاں پر میرے سامنے کوئی ایسا جانور ہے جس کے گوشت کے بارے میں مجھے نہیں پتا آیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے تو اب میں کہاں جاؤں قرآن میں تو مجھے آیت نہیں مل رہی حدیث میں بھی کی کہ میں عام عوام سمجھانے کے لئے کروں اب یہ جو اجتہاد ہے یہ میرا کام نہیں ہے یعنی ایک عام انسان کا کام نہیں ہے ظاہر ہے اس اجتہاد کے لیے ایسا بندہ چاہیے جس کو قرآن کریم کی تمام اسالی پر تفسیروں پر معانی پر لغت پر اور اسی طرح سے قرآنی عدب پر عبور حاصل ہو اسی طرح سے قرآنی علوم کو سمجھنے میں جن علوم کی ضرورت آئے ان علوم پر بھی اس کو عبور حاصل ہو اس کے بعد وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا احادیث کا مطالعہ کرے گا قرآن اور احادیث میں بعض اوقات جزئی حکم آیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے لیکن بعض اوقات کلی حکم آیا ہے جزئی نہیں آیا جہاں کلی حکم آیا ہے وہاں پر انسان اپنی ان معلومات کی روشنی میں تلاش کرے گا کہ قرآن کے اس کلی حکم میں یہ جو میری ضرورت ہے یہ شامل ہے یا نہیں آئے چاہے قرآن نے منع کیا ہے چاہے قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کہتے ہیں اجتہاد لیکن اس اجتہاد میں بھی میں عام عوام کی سطح پہ آکے سمجھانے کی کوئی کروں گا اس اجتہاد میں بھی جو اصل چیزیں وہ یہ ہے کہ میری مرضی اگر اس میں شامل ہو جائے تو یہ اجتہاد نہیں آئے یہ قرآن کے مقابلے میں بغاوت آئے چونکہ میری مرضی دین نہیں آئے میری خواہش دین نہیں آئے میری خواہش کا نہ قرآن تابع ہے نہ رسول اللہ مجھے جو حکم ہے وہ یہ کہ میں قرآن اور رسول کے حکم کا تابع بنوں تو پھر اجتہاد کیا ہے میں سوچتا ہوں قرآن کریم کی ان آیات پر ان احادیث پر اور ان کلی اصولوں پر اور اس کے بعد میں تلاش کرتا ہوں کہ اس کا حکم کیا ہے جو مجھے قرآن سے سمجھ آیا کہ قرآن مجھ سے یہ کہہ رہا ہے ان علوم کی روشنی میں ایسا نہیں کہ ان علوم کو جانے بغیر ان علوم کے جانے بغیر جاؤں گا تو ان میں گمراہ ہو جاؤں گا ان علوم کی روشنی میں جب میں قرآن پر غور کر کے سمجھوں گا ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو جو میں نے قرآن سے اخذ کیا وہ خدا کا حکم سمجھ کر اخذ کیا جو رسول اللہ کے کلام سے میں نے اخذ کیا وہ رسول اللہ کا حکم سمجھ کر اخذ کیا لیکن واضح نہیں تھا اس کلی اصول سے اخذ کیا چونکہ کلی اصول سے اخذ کیا اس لیے وہ میرا اجتہاد ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کا اجتہاد اس کے خلاف ہو کوئی اور کچھ اور سمجھے چونکہ فکریں تو مختلف ہیں فکروں میں گہرائی اور ستھیپن یہ ہر انسان میں موجود ہے بلکہ باز وقت انسان کسی چیز کو بڑی گہرائی تک جا کے سمجھ لیتا ہے لیکن باز وقت انسان نہیں سمجھ پاتا اب یہاں پر اگر انسان نے اپنی پوری تگو دو کی کوشش کی اس حقیقی اللہ کے حکم تک کر اس پر عمل کیا اب اگر اس نے غلطی کی نا تو اس غلطی کی اللہ کی بارگاہ میں سزا نہیں ہے چونکہ اس نے اللہ کے اس حکم کو کشف کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں بروعکار لا کر اس نے وہاں سے اس حکم کا استنبات کیا ہے استنبات وہی فقی اسطلاح ہے کہ وہاں سے یہ حکم نکالا ہے لیکن اپنی خواہش کو قرآن پر لادنا یہ بغاوت ہے قرآن سے اپنی خواہش کو حدیث پر لادنا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں یا میری یہ مرضی ہے تو اس کے لیے میں قرآن سے کوئی آیت تلاش کروں یا حدیث میں سے کوئی حدیث تلاش کروں یہ جو ہے قرآن اور حدیث کا تمسخورہ ہے تو اس لیے یہ جو اجتہات کا سلسلہ ہے یہ خود نبی کریم کے اپنے دور میں بھی اور اس دور کے بعد جو اہل البیت اور صحابہ کا دور ہے اس دور میں بھی یہ دروازے کھلے ہوئے تھے کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کلیات بتائی جاتی تھی ان کلیات کے تحت لوگ اپنے اس علم اور فضل کی روشنی میں کوئی حکم تلاش کرنا چاہتے جہاں پر خود اللہ کی کتاب اور نبی کریم کا فرمان موجود نہ ہو اور انسان کی ان تک دسترسی بھی نہ ہو تو وہاں پر پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر خود قرآن موجود ہے اور اللہ کا رسول موجود ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم امام موجود ہے تو اس صورت میں پھر اجتہات کا کوئی معنی نہیں ہے پھر آپ نے انہی سے پوچھنا ہے جو وہ آپ کو بتائیں گے وہی حکم خدا ہے اب اس حوالے سے جو اسلام میں مختلف فقہیں بنی مثلا فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حنبلی اور اسی طرح سے فقہ جعفری فقہ جعفری کو ان فقہوں کے مقابلے میں ایک فقہ سمجھا جاتا ہے لیکن فقہ جعفری امام سادنگلہ صرحت و السلام کی فقہ نہیں آئے یہ فقہ تمام اہل البیت کی یعنی اس میں ایک فقہی امام کی شکل میں امام سادق کو نہیں دیکھتے مکتب تشیعوں میں بلکہ یہ جو بارہ امام ہیں امیر العمین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن بھی امام حسین بھی امام علی زین العابدین بھی امام باقر بھی امام صادق بھی امام قازم بھی امام علی ابن موسیٰ رضا بھی امام محمد تقی بھی امام علی النقی بھی امام حضر الاسکری بھی اور یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ان بارہ ہستیوں کی موجودگی میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے اگر یہ ہیں تو ان سے آپ کلام لیں گے چونکہ یہ اللہ کے رسول کا نقل کرتے ہیں اب اگر آپ نے وہاں سے کلام لے لیا تو وہاں پر پھر کوئی اجتہاد نہیں ہے لیکن ان کی غیر موجودگی میں اگر آپ حکم تک پہنچنا چاہیں تو پھر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ انہی اصولوں کے تحت اپنا یہ حکم نکالنے کی کوشش کرے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی خواہش کو قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس کی خواہش سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو میں آج کے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں تو یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ان کو عربی سمجھ آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ان کو لغت کا پتہ ہے اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اٹھارا کم از کم علوم ہیں جن میں عدب کے مختلف علوم ہیں عربی عدب کے اور عربی عدب کے ساتھ خود قرآن کا علم ہے قرآن کی مختلف تفسیریں ہیں ان کا علم ہونا چاہیے اسی طرح سے احادیث کی شناخت کے حوالے سے مختلف علوم ہیں ان علوم پر آپ کو تبہر ہونا چاہیے یعنی رجال کا علم اپنی جگہ ہے احادیث کی شناخت کا علم اپنی جگہ ہے صحیح اور سقیم کو الگ کرنے کا علم اپنی جگہ ہے رجال حدیث پر بحث وہ اپنی جگہ ایک علم ہے اور اس کے مقابلے میں پھر یہ جو عربی عدب ہے عدب کے اندر خود صرف ہے نہو ہے اور معانی بیان ہے یہ سارے کے سارے اپنی جگہ مستقل علوم ہیں ان علوم کی روشنی میں اگر کوئی بندہ ان علوم کا ماہر ہے تو تب جا کر اس کے سامنے اشتہات کا مرحلہ آتا ہے ورنہ نہیں آتا مشکل ہو گیا ذرا سمجھنا لیکن تھوڑا میرے خیال سے آئے ہوگا آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اس نے آپ کو نہیں دی جس نے جو کرنا تھا دی لاسوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں